سب سے بڑی بڑی خوشی یہ ہے کہ جو ایک بنیاد رکھی تھی محترمہ بیوزیر بورٹو شاہید صاحبہ نے اور پہلے ہم نے پائن سال پورے کیے آپ پی امیل نے پورے کیے آپ جس کو بھی موقع ملے گا اب آپ جس کو بھی ووڑ دے گی میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ کہ حضور کہ وہ بھی پائن سال پورے کرے تاکہ ایک process چلتا رہے کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی prosperity depend کرتی ہے وہاں کے جمہوری نظام پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ تھے قوم ہم نے maturity دکھانی ہے tolerance دکھانی ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے کسی نے نعرہ نہیں مارے پیار سے کار میں کہتے ہیں ووڑ کس کو دے رہے ہیں میں نے کہہ میری مردی کس کو دوں جو ایک اچھی بات ہی ہے مطلب جو کچھ دفعہ میں نے دیکھا تھا اسی سکول میں کافی نعرے باز ہی ہوچتی لیکن آج میں جو خوشی ہوئی کہ ہر کوئی اگلے کی mandate کی عزت کر رہا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے ایک maturity کا level آیا ہمارے ہاں امید ہے کہ پانچ سال بعد پھر ہم اسی transition سے گزر رہے ہوں گے پانچ جار election اچھے ہوگے middle class اوپر آگئی اور وہ لوگ جو deserve کرتے ہیں آج ہی میری appeal سب سے یہ ہوگی vote ہر قیمت پہ vote ڈالیں اور اس کو ڈالیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بسائل حل کر سکتا ہے اور یہ لٹا کریسی کو پرموٹ نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے جو سخت ضرورت ہے وہ ہے جنون لوگ سامنے آئیں اور جب جنون لوگ سامنے آئیں گے تو پاکستان بھی ترقی کرے میں سمجھتا ہوں کہ میں تعریف کروں گا پلیس کی بھی آرمی کی بھی میں ایٹری پوائنٹ سے اب تک جو دیکھ رہا ہوں بڑا اچھا محال ہے اور سارے بہن بھائی پاکستانی کی اسی سے تک جو دیکھ رہے ہیں اپنینڈ کے دور پہ نہیں دیکھ رہے ہیں اور that is the spirit جو ہونا چاہیے جو مجھے یہاں دیکھے بہت کچھ نہیں ہے اور میری دعا ہے اور امیر بھی کرتا ہوں کہ پاکستان کے سارے جتنے بھی پولنگ سٹیشن ہے سب میں ایسے ہی محال ہوں سب بھی جل کر وڑتے ہیں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ تبدیلی آگئی ہے جی دیکھیں تبدیلی ایک لفظ کسی کے لیے ہو سکتا ہے میں سب ہی تو پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے پروسپیرٹی لانے کے لیے ایک جس میں کہ سٹیٹ ایک رستہ ہو اور وہ لوگ اس کو لے کے جلیں اب دیکھیں پاکستان پہ اس وقت نائن ٹریلین کا لوکل ڈیٹ ہے چو ہنڈڈ بلین ڈالر ہمارے سر پہ اس وقت باہر کا ڈیٹ پڑا ہوا ہے اس کے بعد رپیا گھر رہا ایک سو کتیس پہ پہنچ گیا ہے تو میں تھا تمہیتوں کانے والی حکومت کو بہت سی مشکلات ہیں اور یہ مشکلات کسی ایک پارٹی کے بس میں نہیں ہیں یہ پوری کام کو کلیکٹیولی آگے بڑھنا ہوگا میں یہاں پہ ضرور اپریچیٹ کروں گا چیف جسٹو پاکستان کو جنہیں ریم بنانے کی ضرورت کی ہے اس طرح کے انیشیٹیو ہمیں لینے پڑیں گے حکومت کسی کی بھی آتی ہے ہم یہ سوچیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور کلیکٹیولی جولوڈی کے ساتھ آگے بڑھنا کیونکہ ہمارے دشمن بہت ہے مودھی کھڑا ہے آپ کے سامنے افغانستان کھڑا ہے سرحدوں پہ جو ہو رہا آپ کے سامنے ہیں لہٰذا یہ وقت نہیں ہے کہ بلیم گیم کیا جائے اور بسی بھی ان کے نیشنل لیڈر اور بھی ان کے چیئرمن آگے سٹینڈنگ کے میں میں نے بہت کوشش کیا آپ نے دیکھا ہے اسکیورٹی ریجوٹس کرنے کے لیے ملٹری لیڈرشپ کو اور سیبرل لیڈرشپ ایک جگہ اٹھا کے پوری چیزوں کو فیصلہ کر آیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج پاکستان سے ابھی تک بڑی چی خبریں آ رہی ہیں اور مجھے امید اللہ کے گھر سے کہ شام تک بھی کئی ہی کچھ خبریں قائم رہیں گی اور جاری رہیں گے ملی صاحب آپ بہت سیزن پولٹیچن آپ پولٹیچن